بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین پی ڈی ایم کا تو آپ جانی چکے ہیں کہ اس کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے لیکن پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا کچھ ہوا اور کیا چیزیں ایسی سامنے آئیں جس کی وجہ سے زرداری کو اتنا سخص زبان استعمال کرنا پڑی کہ مریم بی بی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور یہ وہی آنسو تھے جسے دیکھ کر بعد میں اگرچہ آصف علی زرداری صاحب نے معذرت بھی کی لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے دل کی پوری بڑھاس نکالی ہوا کچھ یوں کہ جناب میاں نواز شریف حمزہ شہباز مریم نواز اور ان کے درمیان جو انڈور میٹنگ ہوئی جو ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ ہوئی تھے اس میں برملہ اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پیپس پارٹی پہ اتوار نہیں کیا جا سکتا اور دوسری بات حمزہ شہباز نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب میں ہمیں پرویج لاہی کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے ہمیں پنجاب میں بزدار ہی بہتر ہے چونکہ بزدار اس طریقے سے ڈلیور نہیں کر پا رہا اور ہمارے لیے مستقبل کلیر ہے اور دوسری بات جو نواز شریف کو کہی گئی وہ حمزہ شہباز شریف نے یہ کہی کہ اگر ہم یوسف رضا گلانی کو سینٹر منتخب کروانے کے بعد چیرمن سینٹر بنوا دیتے ہیں تو وہ جنوبی پنجاب ہم سے چھن لیں گے لیکن یہ سارا فیدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا اور ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہوگا اس بات سے نواز شریف صاحب نے اتفاق کیا لیکن مریم بی بی اور شاید خاکان باسی اس بات کے حق میں تھے کہ پی ڈی ایم کو تقویت دی جائے اور پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے اس کو لے کے چلا جائے لیکن نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ مجھے آصف علی زرداری پر اعتبار نہیں ہے اور حیران کن طور پر یہ باتیں جو انتہائی خفیہ تھیں یہ ویڈیو کسی نہ کسی طریقے سے جناب آصف علی زرداری تک پہنچی تو پی ڈی ایم کا جب اجلاس شروع ہوا تو آصف علی زرداری پھٹ پڑے اور اس کے علاوہ جو اہم ترین جو نکتہ آصف علی زرداری کی طرف سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں اٹھایا گیا انہوں نے کہا انہوں نے مولانا جناب فضل الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آزم نظیر طارد جنہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کی طرف سے نامزد کیا گیا ان کا پس منظر کیا ہے ان کا ماضی کیا ہے لیکن مولانا فضل الرحمان نہیں جانتے تھے جس پہ جناب آصف علی زرداری نے ان کو بتایا کہ یہ وہی شخص ہے جو بی بی شہید کے قاتلوں کا وکیل ہے تو کیا اب پیپلز پارٹی ایک ایسے شخص کو اپنا اپوزیشن لیڈر مانیں گی جو بی بی شہید کے قاتلوں کا وکیل ہے اس پہ مولانا فضل الرحمان خاموش ہو گئے چنانچہ آصف علی زرداری نے بات آگے بڑھائی اور یہ کہا کہ ماضی میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے مجھے بارہ سال جیل کاٹنا پڑی میری زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی میری اگلا کاٹنے کی کوشش کی گئی یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن ہم برداشت کرتے رہے اور حتیٰ کہ ہم نے جمہوریت کی تحفظ کے لیے جمہوریت کی بقا کے لیے سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا لیکن ہماری ساری محبت کا صلح یہ ہے کہ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں آصف علی زرداری پہ اعتبار نہیں ہے تو اگر انہیں ہم پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر اگر یہ جنگ لڑنی ہے مجودہ حکومت کے خلاف تو میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں ٹوک موقف تھا کہ میں کسی کی کیا گھنٹی دے سکتا ہوں میری تو اپنی اہلیہ جو ہیں محترمہ بینظیر بھٹو جمہوریت کے لیے لڑتی ہے یہاں پہ شہید ہو گئی تو لہٰذا وہاں لندن میں بیٹھ کر یہاں ہمیں استعمال نہ کیا جائے چنانچہ آصف علی زرداری کے ان سخت الفاظ کے بعد مریم بی بی کے آنکھوں میں آنسو آگئے جس کے اوپر آصف علی زرداری نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان سے معذرت بھی کی لیکن یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہمیشہ سے غیر فطری سمجھا جاتا رہا ہے لیکن مولانا فضل الرحمان چونکہ دونوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں لہٰذا دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی یہ بھرپور کوشش تھی لیکن مولانا فضل الرحمان اس وقت مایوس ہو گئے اور ناکام ہو گئے جب جناب آصف علی زرداری نے ان کو یہ ویڈیو دکھائی جس میں جناب میاں نواز شریف صاحب برملا کہتے ہوئے سنیں گے کہ ہمیں آصف علی زرداری پہ اعتماد نہیں ہے اور ناظرین آپ کو یہ بھی یاد کرنا چاہئے کہ چند ماہ پہلے یہی زبان جناب خواجہ آصف نے کہی تھی کہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں پہ اعتبار نہیں ہے تو مسلم لیگ نون نے آج تک پیپلز پارٹی پہ اعتبار نہیں کیا لہٰذا جب یہ باتیں سامنے آئی تو پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ ہو گیا اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت اپنی موت آپ ہی مر گی لیکن ناظرین یہاں پہ ایک اور اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ حکومت کی حمایت کریں اسٹیبلشمنٹ کے اسی طرح کیسے چہتے بن جائیں جس طرح ماضی میں تھے اس سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک شرط بھی رکھی تھی کہ اگر جناب عمران خان صاحب مجھے گالی نہ دیں مجھے ڈیزل کہہ کر نہ پکاریں تو وہ اس پہ سوچ سکتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو یاد پڑ جائے گا کہ گزشتہ چھ ماہ سے جناب عمران خان نے وزیراعظم پاکستان نے کسی بھرے جلسے میں مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل یا کسی گندے لفظ سے یاد نہیں کیا اور یہی وہ وجہ ہے کہ چھ ماہ کی اس ریاضت کے بعد چھ ماہ کی اس روزے کے بعد حکومت کی طرف سے پرویز خٹک نے خود جا کر مولانا عبدالگفور اہدری کو یہ دعوت دی کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ کو ڈیپٹی اپسوزیشن لیڈر جو ہے وہ چل لیا جائے اگرچہ یہ بات جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکی چونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو اندرونی باتیں ہیں وہ سامنے نہیں آئی تھی لیکن حکومت کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو اتنی بڑی آفر دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا فضل الرحمان دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف رجوع کر چکے ہوئے ہیں اور جناب عمران خان نے کافی عرصہ سے انہیں ڈیزل کہہ کے نہیں پکوارا لہٰذا جو پس منظر میں رات کی تاریکیوں میں جو وعدہ ہوا تھا کہ عمران خان یا وفاقی وزراء میں سے کوئی ایک مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کے نہیں پکواریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاقی وزراء نے لگاتار پہ در پہ ایک دن میں تین تین پریس کانفرنسز کی ہیں لیکن کسی وزیر نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کے نہیں پکوارا چنانچہ ڈیزل کہہ کے نہ پکوارنا جو ہے حکومت اور مولانا فضل الرحمان کو نزدیک لارہا ہے اور پیپس پارٹی جو ہے اب وہ اس مسلم لیگ نون کی نسبت زیادہ حکومت کے نزدیک جا چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری نے اپوزیشن لیڈر کے لیے شیری رحمان کو آگے لانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آج یا کل شیری رحمان کو اپوزیشن لیڈر پیپس پارٹی کی طرف سے نمزد کر دیا جائے گا اور پھر سینڈ کے اندر اپوزیشن لیڈر کے لیے عظم نظیر تارڑ اور شیری رحمان کے درمیان جوڑ پڑے گا تو یہ سارے وہ کتھا تھی جو پی ڈی ایم کی موت کا باعث بنی جس کی وجہ سے پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ بھی کہا کرتی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے پرویز مشرف سے ہر قسم کا سودہ کر سکتی ہے چونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس وقت بڑی باتیں ہوئی تھی جب محترمہ بنظیر بھٹو اور جنر پرویز مشرف کے درمیان این ارو ہوا تھا ایک معایدہ ہوا تھا جس کے درمیان کیسز ختم ہوئے تھے اور بی بی شہید کے واپس آنے کا راستہ ہموار ہوا تھا اس پہ مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ یہ سی او ڈی کی خلاف ورزی ہے مساق جمہوریت کی خلاف ورزی ہے اور بی بی شہید نے بھی اس پہ دو ٹوک موقف اختیار کیا تھا کہ جب آپ تمام تر عدالتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنے پارٹی ورکروں کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ سعودی عرب روانہ ہو گئے تھے تو اس وقت آپ کو یہ نہیں تھا خیال کہ آپ نے ایک آمر کے ساتھ سعودہ کیا ہے لہٰذا بی بی شہید نے بھی دو ٹوک موقف اختیار کیا تھا اور اب یہ جو ویڈیو سامنے ہیں جس میں جناب میاں نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے اس کا برملہ اظہار کیا کہ انہیں آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی پہ اعتبار نہیں ہے تو پیپلز پارٹی نے بھی اپنا سینہ کھول کے دکھا دیا کہ اگر جمہوریت کے لیے جنگ لڑنی ہے تو پھر میاں نواز شریف وطن واپس آئیں اور دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جمہوریت کی جنگ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے لڑی جائے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب استیفہ کے لیے یہاں پہ آئے تھے میاں نواز شریف سے وہ استیفہ مانگ رہے تھے اور ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا تھا اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے میاں نواز شریف کو سمجھایا تھا کہ آپ ساری جنگ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے لڑیں آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں وزراء کو وہاں بلائیں راکین اسمبلی کو وہاں بلائیں تو آپ کو استیفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا پیپلز پارٹی کا اب بھی موقف یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ استیفہ دیے جائیں ہمیں پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جنگ لڑنی چاہیے بجائے اس کے کہ پورا سسٹم خطرے میں پڑ جائے ہمیں سسٹم کو آگے بڑھانا چاہیے اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف بھی بڑا وزندار ہے کہ اگر عمران خان پانچ سال پورے کرتے ہیں تو نہ صرف جمہوریت مضبوط ہوگی چاہتی ہے کہ عمران خان اپنی مدد پوری کریں اور پانچ سال کے بعد جب الیکشن ہوں تو میدان میں اترا جائے پھر دیکھا جائے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں لہٰذا پی ڈی ایم کی موت کی بنیادی وجوہات جو پوسٹ مارٹم ہیں آپ کے سامنے میں نے رپورٹ پیش کی ہے یہ وہ وجوہات سی جس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی موت آب مر گئی اور اب عمران خان کے لیے کافی آسانیہ پیدا ہو گئی ہیں جو کہ پچھلے ماہ کافی مشکلات دکھائی دے رہی تھیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان بہت لکی کپتان رہے ہیں اور لکی وزیراعظم بھی ہیں کیونکہ کبھی کرونا آ جاتا ہے کبھی پی ڈی ایم کی اندرونی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور جس سے سارا فائدہ جو ہے عمران خان کو پہنچتا ہے اور عمران خان ہر مشکل سے بلکل آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں لیکن عوام کی طرف سے حکومت پہ یہی دباؤ ہے اور عمران خان خود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کی پرواہ نہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے میں خود بھی پریشان ہوں اور وزیراعظم یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو مہنگائی سے چھٹکارہ دلائے جائے تو ناظرین یہ وہ وجوہات تھی جو پی ڈی ایم کی موت کا باعث بنی جس کی وجہ سے پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اور مولانا فضل الرحمان بھی صرف لانگ مارچ کے ملتوی ہونے کا اعلان کر کے چلے گے اور بہت دلبرداشتہ نظر آئے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ